السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیزیز دستو یہ آج کے مناظر ہے مری کے مختلف مقامات سے اور سمیر عباسی صاحب نے جو کہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں مری کا جنس کا تعلق ہے انہوں نے بنا کر بیجی ہیں اور تعدہ ترین ویدر اپ ڈیٹ ہمیں دی ہے اور تعدہ ترین مناظر آپ کو دکھائی دی رہے ہیں جو کہ انہوں نے مری سے بیجی ہیں آج دن بھر جو مری کی کنڈیشن رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے ویڈیو کلپنگ بنا کر بڑی زبردستہ میں بھیجی ہے سمیر عباسی صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہم نے شروع کریا ہے ایڈ دا ریڈ سمیر سیمن ون نائن کے نام سے اگر آپ سچ کریں گے تو یوٹیوب کا چینل ہے جہاں پر وہ ڈیلی اپ ڈیٹ دیتے ہیں بلکہ مری کے حوالے سے جتنی بھی تعدہ ترین اپ ڈیٹ ہیں وہ ان کے جو ان سے یوٹیوب پہ آپ کو انشاءاللہ ملا کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے ویٹس ایپ پہ بھی اور فیس بک پیج کے بھی اپنا ایک ویٹس ایپ پہ گروپ پہ ہے اور اسی طرح سے ان کا پیج بھی ہے تو دونوں حوالوں سے ان کا بڑا زبردست کام ہے اور مری کی آواز چینل کے نام سے انہوں نے بنایا ہے چینل جس میں مری کی آواز بلکل یہ اٹھاتے ہیں اور ہر طرح کی اپ ڈیٹس وہاں پہ شیئر کرتے ہیں اس کے لئے ویٹس ایپ میں مری نیوز اپ ڈیٹ کا گروپ اور راجہ سمیر اباسی فیس بک بھی ان کی آئیڈیا ہے جو کہ بہت ہوتا پپولر ہے کیونکہ ان کی جتنی بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ ان کے پیج پر آ رہی ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے تو ہم نے انہوں نے جب آفر کی کہ آپ آئیں مارے ساتھ اور ٹورزم کے حوالے سے سیاد کے حوالے سے ہمیں وہاں کی اپ ڈیٹ دیا کریں موسم کے حالات کے بارے میں تاکہ ہمارے جو آنے والے سیاد حضرات ہیں ان کے لیے ہم انفرمیشن دے سکیں مری سے تعدادرین اپ ڈیٹ دے سکیں تاکہ اگر وہ آئیں تو پھر ان کو کسی قسم کے مسئلے مسئلہ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہماری اپ ڈیٹس جو ہوتی ہیں کسی بھی سیادی مقام کے حوالے سے وہ وہاں کے جو روٹ ہوتا ہے اس کے متعلق ہوتی ہیں یہ کیا مری جانے والے راستے کھلے ہیں بند ہیں موسم کیسے ہیں ٹمپلیچر کتنا ہے اور کیا وہاں کے جو ٹورسٹ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے رش ہے نہیں ہے اس کے علاوہ مختلف سیاد حضرات کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہم دیتے ہیں تو اس لیے میں ان کی جو کاوش ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ شاملے آل رہے گی اور ہم دعا کرتے ہیں ان کے جو یوٹیوب چینل ہے ایڈا ریٹ سمیر سیون ون نائن یا مری کی آواز کے نام سے تو اس کو بھی ہم آپ سے ترخواست کریں گے کہ آپ ان کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کا چینل بھی پرموٹ ہو اور پھر یوں مجل کا جو ہمارا کام کرنے کا سسلہ ہے وہ جاری ہو ساری رہے آج کی جو سکسٹین اکتوبر کی چوتہ دہ ترین اپڈیٹ آئی وہ یہ ہے کہ دن بار یہاں پر بادلوں کے ساتھ اور بارش کے ساتھ آنکھ میں چولی جاری رہی ہے اور ٹمپریچر انتائی کام ہو گیا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب آئی کہ اب آئی یعنی کہ برباری آئی اور مری کے اندر اب جو اگلا انٹرسٹ ڈویلپ ہوگا وہ برباری ہی ہوگی کیونکہ لوگ مری کے اندر برباری دیکھنے کی گھر سے پھر تشریف لاتے ہیں اور ایک اچھا ٹمپو ٹورسٹ کا دیکھنے کا ملتا ہے تو لیکن ابھی وہ الات واقعات ویسے نارمل روٹین میں تو نہیں ہوتے کہ اکتوبر کے مینے میں کوئی ہمیں برباری دیکھنے کو مری لیکن آج ایسا محول بان رہا ہے ٹمپریچر اتنا گر چکا تھا کہ اس لگ رہا ہے کہ شاید کسی وقت بھی برباری ہو لیکن اندرزالہ باری ہوئی مختلف پوائنٹس پہ ہوئی ہم بھی آپ کو سجاد صاحب جو کہ مارے یہ نتیہ گلی سے ہیں وہ بھی اپ ڈیٹ دیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نتیہ گلی میں آج سارا دن کیا ہوتا رہا ہے لیکن مری میں بھی اندرزالہ باری اور بارش کا سسلہ جنسا دن بار جاری رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوان سے جوان بندے نے بھی سویٹر پہن لی ہے چادریں اولڈ لی ہیں اور جو بھوڑے ہیں انہوں نے تو ویسے پہن نہیں پہن لی ہے لیکن جوانوں نے بھی پہن لی ہے یعنی کہ ٹمپریچر انتہائی کام ہو گیا ہے جیکٹیں نکل آئی ہیں ساکس نکل آئی ہیں گلاوز نکل آئی ہیں تو یہ اس بات کا اب بلکل اکیلی رکاٹنشان دیئی ہے کہ جی جاڑا آ گیا ہے اور اب برفباری کا جو آگے آنے والا موسم ہے بالکل ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ ہم تعداد ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اٹلنگ کے بارے میں اگر ہم آپ سے بات کریں تو یہاں پر بربی کیو ڈیلائٹ کے نام سے ایک پڑا اچھا رسٹوڈنٹ کراچی سے ہمارے جمشید بھائی لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ جب بھی ابھی اگلے دنوں میں نے انوائٹ کیا تو میں جاؤں گا اور پھر وہاں سے آپ کو بتائیں گے کہ مری کے اندر بھی اچھے کھانے کا اگر کوئی ٹیسٹ ہے تو وہ آ چکا ہے تو اس کے علاہہ مری کے جو اٹلوں کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید اٹل بھی ہم کور کریں گے مری کے ریٹ اس وقت تائی مناسب ہے اور یہاں اگر کسی نے سستہ ٹور کرنا ہوتے ان دنوں میں ضرور کیا کریں اور سپیچلی موسم بھی بڑا دبرداست ہوتا ہے اور آپ اوپر جانے کے ہوتے ہیں اور بادل نیچے ہوتے ہیں ایسے مناظر آپ کو مری میں دیکھنے کو ان دنوں میں مل سکتے ہیں دیگر دوہزار پچیس روپے سے لے کر پانچ سے چھہزار تک اچھا روم وی ای پی روم آپ کو پانچ ہاتھزار روپے سے لے کر پانہزار روپے تک ہوئی لیبل ہے اس وقت تقریباً تمام سولیات مختلف وٹرز میں موجود ہیں وائی فائی ہے گرم پانی گرم پانی کے حوالے سے مری میں پانی کا ایشیوز ہوتا ہے تو پھر وہ ٹپیکل ٹائم جو ہوتا ہے اس میں اتنا ہمیں پانی دیتے ہیں لیکن اگر کسی برینڈ کے ہوتل میں جائیں گے تو مارٹ ٹونٹی فور آر آپ کو پانی میسر ہوگا اور گرم پانی میسر ہوگا یہ تعدادرین اپ ڈیٹس تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ نے بڑی زبردستہ میں اپ ڈیٹس دی ہیں انشاءاللہ مارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی یوٹیوب چینل کو بہت زیادہ آپ کو کامیابین دیں ان کا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی وڈیو میں یہ اتنی تھی مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد جتے رہے خوش رہے بادرے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ